نمازکا دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سوگت ہے ہمارے اس ویڈیو میں دوستو اگر آپ کا بھی ایک آنڈ ریشٹیٹ بینک آف انڈیا میں ہے اور آپ نے اپنا ای میل آئی ڈیو سے لنک کر رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کا کوئی ای میل آیا ہو جو کہ آپ اس سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ میل میرے کو چاہت تاریخ کو ریسیب ہوا حالانکہ میں نے اسے دیکھا کل ہے یہاں پہ میرے یہاں لکھا ہوا ہے بینک ایٹیم ڈی 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 ٹرانجیکشن نمبر اماؤن ڈس ہزار روپے نکالا گیا ہے میرا ایٹیم کار میرا ایک آنڈ کا جو لاز کا فور ڈیجٹ ہو بھی صحیح ہے ٹرانجیکشن ڈائپ کیس پر ڈڈرال یہ سا ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہاں کس سے ہے نکالا گیا سب لکھا ہوا ہے اب ای میل جب میرے نے کل کھولا تو میں گھورا گیا مجھے لگا کہ میرا ایک آنڈ ہیک ہو چکا ہے کیونکہ میں نے تو کوئی بھی ڈس ہزار روپے کا ٹرانجیکشن کیا ہی نہیں دس چار تاریخ کو تو پھر ای میل کیوں آیا اور ای میل کوئی ایسے ویسے ڈیوارل سے نہیں آیا ہے ایس بی آئی کے ہی ڈومین سے آیا دیکھئے ایس بی آئی ڈاٹ کو ڈاٹ ان یہاں پہ ٹول فری نمبر وغیرہ سب سو ہو رہا ہے میں گھورا گیا میں نے طورا آنند فانند ایس میل سے مجھے ایک میل نہیں آئی ہے میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں میرے پاس ایک اور میل آئی ہے یہ دیکھئے ای میل یہ دیکھئے تین تاریخ کو آئی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس میں بھی لکھا ہوا ہے دس ہزار روپے میں نے ویڈرال کی ریل بیہار سے تو یہ سارے کے سارے جو میل ہیں یہ ٹوٹل سپیم ہیں اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کا ڈومین کیا ہے جہاں وہ بسواس ہو جائے کہ بھائی یہ آلتو فالتو ڈومین سے نہیں آرہا ہے یہ دیکھئے ایس بی آئی ایٹی ایم ایڈر ایس بی آئی ڈاٹ کو ڈاٹ ان ٹھیک ہے نا تو اس طرح کا میل ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی بھوش میں ریسیو ہو جو کی کسی کے لیے بھی بہت زیادہ پینک کر سکتا ہے اگر اس نے اس طرح کا کوئی ٹانجکشن نہیں کیا ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے جو کی کسی غلط انٹرنشن سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے یہ کیوں بھیجا جا رہا ہے اس کا کیا پرپج ہے حالان کی اس کا ڈومین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ہی ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن یہ میل کیوں لوگوں کو ریسیو ہو رہی اب دیکھیں ابھی کچھ دیر پہلے حالان کی پہلے ایلو کلر کا نہیں آ رہا تھا اب یہ آنے لگا ہے بی کیر فول بیدیت میسیج جی میل کود نوٹ ویریفائی حالان کی جی میل نے اسے پہچان لیا اور اسے کہہ رہا ہے کہ آپ اسے سپیم ریپورٹ کریں حالان کی اب یہ بھی آیا ہے لیکن کل ابھی کچھ دیر پہلے تک یہ ایلو کلر کا کوئی ریپورٹ نہیں تھا تو اس طرح کا میل کیوں بھیجا جا رہا ہے اس بی آئے کی طرف سے اور اس طرح کا فالس نیوش کیوں فیل آیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ بہت ہی غلط چیز ہو رہی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو آپ اس کو آوائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر وہاں ریپورٹ نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کو آئی سائٹ میں تین پوائنٹ دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ آپ اس کو بلوک کر دیجئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ ریپورٹ کر دیجئے تو ریپورٹ کر دینے سے اس طرح کا میل آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ کسی کے لیے بھی بہت زیادہ پینک کر دیتا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے آپ کہیں باہر ہیں اور اس طرح کا کوئی میسج آ جائے کہ آپ کے کاؤنٹ سے لاکھ روپے پچاس جار نکال دیا گیا ہے تو ہر کوئی گھبر آ جائے گا تو مجھے آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتانا تھا بی آوائر بی الٹ کبھی بھی اپنی ڈیٹیل بینک ڈیٹیل کسی ساتھ سیار نہ کیجئے کوئی بھی اوٹی پی وغیرہ سیار نہ کیجئے اور اس طرح کے میل سے بھی ساؤدھان رہی ہے کیونکہ کی دیکھئے اس طرح کے میل باقاعدہ بینک کے ڈومنٹ سے آ رہے ہیں تو مجھے آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتانا تھا اگر جانگاری اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک سے جرور کیجئے گا میں لوں گا پھر اگلے ویڈیو میں کچھ اور ایسا انفارمیسن سے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر ہیں بائے دوستو موسیقی